موسیقی گلوبل ٹرط کے معزز ناظرین السلام علیکم ایک نئی فیڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سعودی فوج للکار اٹھی جنرل راہیل شریف کے حق میں بڑا اعلان کر دیا سعودی ولی اہد کی نیندیں حرام ہو گئیں سعودی بادشاہ شاہ سلمان بھی میدان میں کود پڑے شاہ سلمان جنرل راہیل شریف کے حق میں ڈٹ گئے جنرل راہیل کو روکنے کے لیے پاکستان کو قائل کرنے کی کوششیں شروع کر دی گئیں پاکستان نے بھی ٹرمپ کارڈ کھیل دیا جنرل راہیل کی سپورٹ کے لیے جنرل بلال کو سعودی عرب روانہ کر دیا ناظرین اگرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں سعودی عرب کی سیکیورٹی پاکستان کے فوجیوں کے سپورٹ کر دی گئی ویڈیو میں مزید آپ کو بتائیں گے کہ سعودی فوج کیوں جنرل راہیل شریف کے حق میں کھڑی ہو گئی جبکہ شاہ سلمان نے ولی اہد محمد بن سلمان کے لیے کون سا بڑا فیصلہ کر لیا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات تب خراب ہونے کی ایک معمولی سی وجہ یہ تھی کہ کشمیر کی حیثیت تبدیل ہونے کو ایک سال مکمل ہونے کی وجہ سے وزیر خارجہ پاکستان شاہ حمود قریشی نے اسلامی تعامل تنظیم او آئی سی کے کشمیر پر کردار سے متعلق تنقیدی بیان کو غیر معمولی کہا لیکن ان کے اس بیان کو یہ تاثر دیا گیا کہ ریاض اور اسلام آباد کی راہیں جدا ہو گئی ہیں محمد بن سلمان نے اس بیان کو حقیقت میں بدلتے ہوئے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور کہا کہ اب مسئلہ کشمیر کو ایک طرف رکھ کر پہلے اسرائیل کو تسلیم کیا جائے سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کی معاشی امداد سے انکار بھی اسی کی ایک کری تھی پھر شاہ سلمان اور ان کے بیٹے محمد بن سلمان میں ایک تقرار پیدا ہوئی جس کی اصل وجہ پاکستان تھی شاہ سلمان اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کسی صورت بھی متفق نہیں تھے اور اس کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کے لیے کسی بھی صورت راضی نہیں تھے پاکستان سے تعلقات خراب ہونے کے بعد شاہ سلمان نے بہت سارے بیانات جاری کیے اور اس صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے سفیروں کو بھی عمران خان سے ملاقات کے لیے بھیجا تاہم اب ترکی اور آزربائی جان کے وزراء خارجہ پاکستان میں موجود ہیں اور انتہائی اہم معاملات زیر غور ہیں اور دوسری جانب شاہی خاندان سے موصول ہونے والی اب تک کی بڑی خبر بھی ہے جس نے تحلقہ مچا دیا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی ترکی آزربائی جان کے وزراء خارجہ پاکستان آئے ہیں اسی وقت سعودی عرد کے وادشاہ شاہ سلمان نے اپنے بیٹے کی غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے ایسے بیانات جاری کر دیئے جس نے اسرائیل میں آکھ لگا دی ہے یہ بات اب ڈھگی چوبی نہیں رہی کہ سعودی ولی اہد نے پاکستان کے ساتھ رویہ اختیار کر لیا تھا اس کا نہ تو کوئی جواز تھا اور نہ ہی کوئی مقصد بطور آزاد مملکت پاکستان بھی اسی طرح اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے جس طرح کہ سعودی عرد لیکن اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے دیا جانے والے پریشر نے پاکستان کو کچھ ایسے فیصلے کرنے پر مجبور کر دیا جس کا کبھی گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اب سعودی وزیر خارجہ بھی دورہ پاکستان تاخیر سے کریں گے جو کہ اسی ماہ میں ہونا تھا ذرائع سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق سعودی بادشاہ شاہ سلمان نے اپنے بیٹے کو جن نتائج سے اکاہ کیا تھا وہی آ رہے ہیں اور سعودی عرب میں ایک کوہرہ مچا ہوا ہے شاہ سلمان نے اپنے بیٹے کو متعدد بعد پاکستان سے متعلق اپنی پالیسی نرم رکھنے کا کہا تھا لیکن نادان سعودی ولی اہد نے ایک نہ سنی اور پاکستان کو شدیر ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ برقرار رکھا سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان جن کے بارے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ آل سعود کے تجربہ کار بادشاہوں کی آخری نشانی ہیں اس وقت سعودی عرب کی قیادت سنبھالنے والے ان کے بیٹے شہزادہ محمد بن سلمان کی جذباتی فیصلوں کی وجہ سے سعودی حکومت مضبوط ہونے کی بجائے دن بدن کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے محمد بن سلمان کے رویے اور پالیسیز کی وجہ سے وہ ممالک جو سعودی عرب کو دلوجان سے پیار کرتے تھے ان کے درمیان تناؤ پیدا ہو گیا ہے شہزادہ سلمان نے اپنے جذباتی بیٹے محمد بن سلمان کو آخری وارننگ دیتے ہوئے ایک بار پھر سے خبردار کر دیا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے پر اس سے قبل بھی سعودی ولی اہد اور ان کے بیٹے کے مابین کافی مرتبہ تلقییاں پیدا ہوئیں جس کو بین الاقوامی میڈیا پر کافی سرخیاں دی گئیں اب جبکہ ترکی آزربائیجان اور پاکستان کے وزراء خارجہ اسلام آباد میں موجود ہیں اور ایسے فیصلے کیا جائیں گے جس کے بعد سعودی عرب کے پاس موجود اسلامی ممالک کی سربراہی بھی خطرے میں بڑھ چکی ہے اس تین ملکی تحاد نے کس طرح شہز سلمان کو اسرائیل کے خلاف بولنے پر مجبور کر دیا پاکستان کیوں سعودی عرب کے پریشر میں نہیں آیا کیا پاکستان پہلے سے ہی نیا اسلامی بلوک بنانے کی تیاری کر چکا تھا اب شاہ سلمان نے پاکستان کو کھونے کے ڈر سے ایسا کون سا قدم اٹھا لیا ہے جس نے سب کو حیران کر دیا ہے اب شاہ سلمان اپنے نادان بیٹے کی غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے پاکستان کی فلسطین سے متعلق پالیسی کی حمایت میں ایک ایسا اعلان کیا جس نے نیتن جاہو کو بڑا دھچکہ لگا دیا ہے پاکستان سے قبل از وقت کرز واپس لینے والا سعودی عرب پاکستانیوں کی ملک بدر کرنے کی دھمکیاں دینے والا سعودی عرب اور نئے اسلامی بلوک کو ڈر سے پاکستان کو کواللومپور سمٹ سے روکنے والا سعودی عرب ایک دم سے پاکستان کے موقف کی حمایت کرنے اور اسرائیل کے خلاف بیان دینے لگا ہے اب سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے شاہ سلمان کے خاص حکم پر اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں یہودی آبادکاروں کے لیے آٹھ سو نئے مقانات کی تعمیر کی منظوری کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے سرکاری خبر رسان ایجنسی واس کے توس سے جاری کردہ بیان میں وزارت خارجہ نے اس اقتام کو مسترد کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی فیصلوں کی نئی خلاف ورزی قرار دیا ہے بیان کے مطابق یہ پیشرفت قیام امن اور مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل کی کوششوں کے لیے خطرہ ہے سعودی عرد کے بادشاہ شاہ سلمان کی جانب سے مضمتی بیان کا مقصد اسرائیلی وزیر آزم نیتن جاہو کی جانب سے مقبوضہ غرب اردن میں قائم یہودی بستیوں میں آٹھ سو نئے رہائشی مقانات تعمیر کرنے کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے اب ناظرین نیتن جاہو کے دفتر سے عربی زبان میں جاری ہونے والا بیان جس میں کہا گیا تھا کہ وزیر آزم نے یہودہ اور السامرہ کے علاقے میں یہودیوں کے لیے آٹھ سو نئے رہائشی مقانات تعمیر کرنے کی ارائیت جاری کی ہے بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ مقانات نووی نیہامیہ اور تال مینا شیعہ میونسپیلٹی کی حدود میں تعمیر ہوں گے بیان میں اس جانبی اشارہ کیا گیا کہ جنوبی مینا نابلس کی یہودی بستی ریحالیم میں دو سو مقانات جبکہ سلویڈ گورنری کی مشرقی یہودی بستی نوفی نیہامیہ میں بی نئے رہائشی مقانات تعمیر ہوں گے یہ دو یہود آبادگار بستیوں کا حصہ ہوں گے نیتن جاہو کے دفتر سے جاری گردہ بیان میں مزید کہا گیا تھا کہ اسرائیلی وزیر آزم نے سپریم پلیننگ کانسل کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے اگلے اجلاس میں مذکورہ آٹھ سو مقانات کے علاوہ چار سو اضافی رہائشی جنورس کی تعمیر کا منصوبہ منظوری کے لیے پیش کرے غرب اردن کے علاقے میں کن سے کم ساڑھے چار لاکھ یہودی آبادگار رہائش پذیر ہیں یہ تعداد دو اشارہ آٹھ ملین فلسطینیوں کے درمیان رہائش پذیر ہے بین الاقوامی برادری مغربی کنارے میں تعمیر ہونے والی تمام یہودی بستیوں کو غیر قانونی سمجھتی ہے ناظرین مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ جس کی وجہ سے پاکستان اور امارات میں بھی ایک کشیدگی سی صورتحال دیکھنے کو ملی ادھر رما ہفتے ہی وزیر آزم عمران خان نے بہرین کے بادشاہ سے ٹیلی فون ایک گفتگو بھی کی تھی مزید برا متحدہ رب امارات کے سفیر حمد عبید ابراہیم سلیم زعابی نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی وزیر خارجہ نے دونوں طرف سے تواتر سے آلہ سطح کے دوروں کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ انہوں نے ہمیشہ دو طرف تعلقات کو گہرے اور مستحقن کرنے کے لیے محرک کردار ادا کیا ہے دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر صحت کی صورتحال بہتر ہونے کے ساتھ ہی وہ یو اے ای کے ساتھ آلہ سطح رابطوں کو بڑھانے کے خواہ ہیں اس موقع پر یو اے ای کے سفیر نے تمام شعبوں میں دو طرف تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کام کرنے کا عظم کیا انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کی حکومت باہمی احترام افہام و تفہیم اور مشترکہ مفادات کی بنیاد پر پاکستان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی خواہ ہیں یاد رہے کہ دسمبر کے مہینے میں وفاقی حکومت نئے بہرین کے بادشاہ شیخ حمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ اور ان کے خاندان کے دیگر پانچ افراد کو بین الاقوامی سطح پر محفوظ نایاب پرندے تلور کے شکار کے خصوصی اجازت نامیں جاری کیے تھے ان اجازت ناموں کے جاری ہونے سے کچھ دن قبل دسمبر میں ہی متحدہ عرب امارات کے شاہی خاندان کے گیارہ افراد تلور کے شکار کے لیے زلہ چاہی پہنچے تھے آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے شکریہ